سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی میشت تین سو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے معاشی شرع نمو پانچ آشاریا دو آٹھ فیصد رہی ہے آئندہ انہوں نے سال کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی کا حدف چھ فیصد رکھا گیا ہے اور مالیاتی خسارہ اس سال چار آشاریا دو فیصد رہنے کا امکان ہے اسحاق ڈار نے کہا کہ براہ راہ سرمایہ کاری کی شرعہ بارہ آشاریا چار فیصد بڑی ہے اور سر مبادلہ کے زخائر اکیس ارب ڈالر سے زائد ہیں دہشت گردی سے پاکستان کو ایک سو تیس ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اور پاکستان سالانہ نوے سے سو ارب روپے دہشت گردی کے خلاف جنگ پر خرص کر رہا ہے دہشت گردی پر کابو پانے کی وجہ سے سٹاک مارکٹ دنیا کی بہترین مارکٹس میں سے ایک ہے پانچ آشاریا سفر چھے فیصد رہی ہے اور زراد کی ترقی کے شرعہ تین آشاریا چار چھے فیصد رہی ہے فیقہ سالانہ آمدنی بائیس فیصد اضافے کے ساتھ ایک ہزار چھے سا انتیس ڈالر رہی ہے بچھلی اور گیس کے ترسیل میں تین آشاریا چار فیصد اضافہ ہوا ہے بینکنگ کے شعبے کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ بینکنگ کے شعبے کی ترقی کے شرعہ تقریباً گیارہ فیصد رہی ہے لائف سٹاک کے شعبے میں شرعہ نمو تین آشاریا چار تین فیصد رہی ہے اس ساگڈار کے جانب سے کہا گیا کہ معاشی شرعہ نمو پانچ فیصد بڑھ چکی ہے اور دو ہزار تیرہ میں معاشی شرعہ نمو تین فیصد تھی مجبوئی ملکی پیداوار میں نمائع اضافہ ہوا ہے اس ساگڈار کے جانب سے کہا گیا کہ جی ڈی پی میں اضافہ کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اس ساگڈار نے کہا کہ دس سال میں پہلی بار پانچ فیصد سے اوپر گئے ہیں اور بڑی سمجھتوں کی ترقی پانچ آشاریا چھ سفر فیصد رہی ہے انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زراد کا حصہ انیس آشاریا ترپن فیصد ہے اور خدمات کے شعبے نے پانچ آشاریا اٹھانوے فیصد کی شرعہ سے ترقی کی ہے زرائی شعبے میں ترقی کی شرعہ تین آشاریا چھالیس فیصد رہی ہے اور آئندہ سال جی ڈی پی کا حدف چھ فیصد رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی میں خدمات کا حصہ ساٹھ فیصد رہا ہے اور جی ڈی پی میں سنتوں کا حصہ اٹھائیس آشاریا اٹھاسی فیصد رہا ہے پاکستانی میشت تین سو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے زراد کی ترقی کے لیے تین آشاریا چھالیس فیصد رہی ہے لائف سٹاک کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک کے شعبے میں ترقی ہے نمو کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی شرعہ نمو تین آشاریا تین تالیس فیصد انہوں نے بتائی اور بینکنگ کے شعبے کی ترقی کے شرعہ دس آشاریا ستتر فیصد رہی ہے براہ راست سرمایہ کاری کی شرعہ بارہ آشاریا چار فیصد رہی ہے اور یوری اکھات کی قیمت انہوں نے کہا کہ کم کی اور فی بوری کی قیمت چودہ سو روپے پر ہم لے کر گئے ہیں چھوڑی سنتوں کی ترقی کی شرعہ آٹھ آشاریا ایک آٹھ فیصد رہی ہے اور زرائی ترقی کی شرعہ میں وزیراعظم کے کسان پیکج نے اہم کردار ادا کیا ہے وزیر خزانہ عساق دار اقتصادی جائزے کے خد و حال بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ معاشر شرعہ نمو پانچ فیصد بڑھ چکی ہے اور روہ مالی سال کے لیے اقتصادی جائزہ ریپورٹ کا اجراء کیا گیا ہے دوہزار تیرہ میں معاشر شرعہ نمو تین فیصد تھی اور مجموعی ملکی پیداوار میں نمائع اضافہ ہوا ہے معاشر شرعہ نمو پانچ آشاریا اٹھائیس فیصد رہی ہے اسی پر بات کریں گے زفر مودی صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ماہر موشیات ہیں بہت شکریہ زفر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بتائیے گا کہ آج وزیر خزانہ عصاق ڈار کی جانب سے اقتصادی جائزہ کے خد و حال بیان کیے گئے ہیں اور عام آدمی کا میار زندگی اور معاشی حالت بہتر بنانے میں حکومت کی ترجیحات